تو دوستو یمنا نگر میں جس طرح سے جہریلی شراب کے وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کئی لوگوں کی جان چلی گئی ہے اس سے سمبندی تے جانکھاری میں آپ کو دے رہا ہوں تو اس میں اپ ڈیٹ کیا ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ سترہ لوگوں کی جو جان ہے وہ ابھی تک اس پورے جہریلی شراب پینے کی وجہ سے جا چکی ہے لیکن اس پورے معاملے میں پولس بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ تدپرتہ کے ساتھ کام کر رہی ہے حالکہ یہ ضرور ہے کہ بہت طرح کے سوال آپ دیکھتے ہیں جب اس طرح کی گھٹنا ہے گھٹیت ہوتی ہیں تو اٹھتے ہیں ظاہر ہے اور لازمی ہے اس طرح کے سوالوں کا اٹھنا کیونکہ شاسن کی ضرور ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس طرح کی جو اویت طریقے سے شراب یا کچھی شراب یا زہریلی شراب کیسے بن رہی اور اگر بن رہی ہے تو پھر وہ مارکٹ تک کیسے پہنچ گئی ہے بہت سارے اس کے پیچھے کے کارن ہیں الگ الگ پروپر تھو چینل سے اگر آپ دیکھیں تو الگ الگ جبوں پر آپ کو دیکھے گا کہ جو کمیاں ہیں وہ آپ کو اس پر نظر آئیں گے کیونکہ یہ ایک بہت لمبی چوڑی پرکریہ ہوتی ہے اور اس کے بعد دو جو شراب ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بازار تک یا دکان تک پہنچتی ہے لیکن اگر وہ بننے سے لے کر دکان تک پہنچ گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر ابھی فوکس کرنے کے ضرورت ہے حالانکہ نشے کو روکنے کے لئے لگاتار آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی سرکار ہو اس نے اپنے اس طرح پر آمیشہ بہتر ہی پریاز کیا اور موجودہ سرکار بھی اس کو روکنے کے لئے ہر وہ سمجھو پریاز کر رہی ہے جس سے اس پر انکوش لگایا جا سکے لیکن اس کے باوضور بھی دخد ہے کہ اس طرح کی جو گھٹنائیں ہیں وہ ہو رہی ہیں اب اس پر راجنیتی ہونا بڑا لازمی ہے کیونکہ جو راجنیتک چیزیں ہیں یا پولٹیکل جو سٹیٹمنٹ ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے گھٹناؤں پر امومن دیے جاتے ہیں اور ابھی بھی اس گھٹنہ کو لے کر ایک الگ طریقے کی جو راجنیتی ہے وہ پردیش اندر ہے لیکن میں یہاں پر آپ سے کوئی راجنیتی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو اس میں اپ ڈیٹ یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی اس پورے معاملے میں جو کاروائی ہے وہ کس طریقے سے کی گئی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ سترہ لوگوں کی جان گئی اس کے پیچھے کے جو کارن ہیں ان کو تلاشنے کی کوشش ہو رہی کہ آخر اس میں کون کون سے لوگ ہیں جو شامل ہیں سات لوگ ابھی تک اس پورے معاملے میں آپ کو بتا دیں کہ گرفتار کیے جا چکے ہیں جس میں شراب کے ٹھیکے دار اور اس کا علاوہ مالک سے لے کر کے ٹھیکے دار سب شامل ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن ان کی گرفتاری کے بعد بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس ابھی آگے بھی ان سے پوچھتاج کر رہی ہے اور یہ نیکسز اور ابھی کتنا بڑا ہے یا اس میں اور کون سے لوگ اور شامل ہو سکتے ہیں ان سب کے نام کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش ہو رہی تاکہ دوبارہ سے اس طرح کی جو گھٹنا اس کے پونراورتی نہ ہو تو امید کرتا ہوں کہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہوگی ملتے ہیں اگلے بیٹر میں